اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ہمارا باقی کا لیکچر میجر ہومیوز ٹرکک فنکشنز آف لیور ہے جو کہ پہلے نہیں کمپلیٹ ہو سکا اس میں لیور کے بہت سارے فنکشن ہوتے ہیں یہ کوئی چیزیں سنتسائز کرتا ہے کچھ چیزوں کو سٹور کرتا ہے کسی کو ری سائیکل کرتا ہے کسی کو ڈی ٹاکسی فائی کرتا ہے تو یہ مختلف کیٹگریز ہیں اس کے فنکشنز کی تو باری باری ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کن چیزوں کو سنتسائز کرتا ہے اور ان کی سنتسس سے یہ باڈی کو ہیلپ کس طرح سے کرتا ہے یہ نائٹروجنس ویسٹ جیسے کہ امونیا یوریا یوریکی سیڈ ان کو سنتسائز کرتا ہے اور اس کی مدد سے یہ کون سا ہومیو سٹیٹک فنکشن پلے کرتا ہے یہ سپورٹ کرتا ہے کیڈنیز کو ویسٹ کے ڈسپوزل میں یہ سارے ویسٹ ہیں ان کو ڈسپوز آف کرنے کے لیے یہ کیڈنیز کو سپورٹ کرتا ہے پھر یہ پلازمہ پروٹین سنتسائز کرتا ہے کون کون سی پلازمہ پروٹین پروتھرامبین فائبرینو جن اور البومین اس میں سے جو پروتھرامبین ہے یہ سٹیمولیٹ کرتی ہے بلڈ کی کلوٹنگ کو یعنی بلڈ کو خود کلوٹ نہیں کرتی لیکن کلوٹنگ کے لیے سٹیمولس پروائیڈ کرتی ہے پھر فائبرینو جن ہے فائبرینو جن وہ پروٹین ہے جو خود فائبرز میں کنورٹ ہو کے کلوٹ کی جگہ کو کلوز کر دے دی ہے اس وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کاز کرتی ہے بلڈ کلوٹنگ کو ٹھیک ہے جہاں پر کوئی زخم بنتا ہے وہاں پر فائبرینو جن پروٹین یہ فائبرز کی طرح سے اس طرح سے اس جگہ کو اوپر سے کور کر دیتی ہے اور بلڈ کا فلو رک جاتا ہے پھر البومین پروٹین ہے یہ کہہ کرتی ہے یہ آسموٹک بیلنس آف بلڈ آسموٹک بیلنس کا مطلب ہے وارٹر کا بیلنس بلڈ کے اندر وارٹر کی کوئنٹیٹی کو یہ مینٹین کرتی ہے نیکس جو چیز یہ سنتیسائز کرتے ہیں that is بائل بائل جو ہے اس کا کام کیا ہے املسیفکیشن آف فیٹس in small intestine املسیفکیشن کا مطلب ہے کہ فیٹس جو ہیں فیٹس اصل میں وارٹر کے اندر ڈیزولو نہیں ہوتے بائل کیا کرتا ہے فرض کریں یہ فیٹس کا مولیکیول ہے بائل اس کے اردگرد ایک لیئر بنا دیتا ہے یہ ایک لیئر ہے بائل کی اس لیئر کی فارمیشن کی وجہ سے اب یہ جو فیٹس ہے یہ کور ہو گیا ہے اب یہ وارٹر کے اندر ڈیزولو ہو سکتا ہے تو یہ جو اس نے اس کو کور کیا ہے بائل نے that is called emulsification تو emulsification of fats in small intestine یہ فنکشن ہوتا کہاں پر ہے small intestine کے اندر پھر اس کے بعد next is جس کو یہ synthesize کرتا ہے that is lipids, cholesterol and lipoproteins یہ چیزیں جب یہ بنتی ہیں تو ان کو مدد سے یہ regulate کرتا ہے blood chemistry کو یعنی blood کے اندر جو chemicals ہیں ان کو regulate کر رہا ہے energy کو store کرتا ہے and help in maintaining cell membrane اور cell membrane میں آپ کو پتا ہے lipid cell membrane میں present ہوتے ہیں lipoproteins present ہوتے ہیں cholesterol بھی present ہوتا ہے تو اس طرح سے یہ cell membrane کو بھی maintain کرتا ہے یہ lipids بھی energy ہیں cholesterol بھی energy ہیں تو یہ energy کو بھی store کر رہا ہے اور یہ blood کی chemistry کو بھی ان چیزوں کی production کے ذریعے سے ان چیزوں کی synthesis کے ذریعے سے control کر رہا ہے تو student synthesis کی کن چیزوں کی ہو رہی ہے nitrogenous waste کی plasma proteins کی vile کی اور اس کے علاوہ lipid cholesterol and lipoproteins etc اور ان کے ذریعے سے یہ 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 function body کے اندر perform اس کے علاوہ next function ہے اس کا storage کا تو یہ کن چیزوں کو store کر رہا ہے یہ iron کو store کر رہا ہے iron کو store کرتا ہے iron کیا help کرتی ہے یہ constitute ہے hemoglobin کا hemoglobin جو کہ red blood cells کے اندر موجود ہوتی ہے تو یہ iron کو store کرتا ہے اور جب red blood cells بنانے ہوتے ہیں تو اس وقت اس کو provide کر دیتا ہے اس کے علاوہ یہ glycogen کو store کرتا ہے اور glycogen کیا ہے یہ energy reserve اور جب body کے اندر energy deficient ہو جاتی ہے body یا energy کی ضرورت ہوتی ہے body کو تو اس وقت یہ glycogen break down ہو کے body کو energy provide کرتی ہے student next ڈیسٹس کا فنکشن ہے convergent convergent کا مطلب ہے ایک چیز کو دوسری میں convert کرنا تو یہ glucose کو glycogen میں convert کرتا ہے لیکٹک اسیڈ کو glycogen میں convert کرتا ہے اور glycogen کو glucose میں convert کرتا ہے glucose کو کب glycogen میں convert کرتا ہے جب glucose body میں access level میں موجود ہے یعنی ضرورت پوری کرنے کے باوجود extra موجود ہے تو اس کو یہ glycogen میں convert کر دے گا اسی طرح لیکٹک اسیڈ جو ہے اس کو بھی glycogen میں convert کر دے گا اور پھر یہ جو glycogen body کے اندر اس نے convert کیا ہوا ہے جس کو پیچھے ہم نے storage میں بھکا کے نیور اپنے اندر store بھی کرتا ہے convergent بھی کرتا ہے اور store بھی کرتا ہے تو اس glycogen کو یہ دوبارہ glucose میں convert کرتا ہے جب body کے اندر glucose کم ہو جاتا ہے تو اس وقت پھر یہ دوبارہ glycogen کو break down کرتا ہے اور glucose میں convert کر دیتا ہے ان تینوں کیزوں کے دوران بنا کے لیکنی کے سیڈ سے glycogen بنا کے انرجی store کر رہا ہے اور پھر glycogen کو دوبارہ glucose میں convert کر کے انرجی کو use کر رہا ہے کیونکہ body جو ہے وہ انرجی glucose کی form میں use کرتی ہے پھر اس کے بعد recycling ہے یہ کچھ materials کی recycling بھی کرتا ہے for example contents of old red blood cells old red blood cells students 120 days کے اندر red blood cells کی death ہو جاتی ہے تو یہ جب dead red blood cells ہوتے ہیں تو ان کی iron الگ ہو جاتی ہے اور hemoglobin iron وغیرہ یہ الگ ہو جاتی ہے اور باقی parts الگ ہو جاتے ہیں تو یہ جو iron ہوتی ہے جیسے ہم نے پیچھے بات کی کہ iron کو store کرتا ہے تو یہ iron کو recycle بھی کرتا ہے ٹھیک ہے جو پرانے red blood سے نکلی اس کو recycle کرتا زائر ہے iron oxygen carry کرتی ہے hemoglobin oxygen carry کرتی ہے تو اس طرح سے oxygenation of tissue میں help کرتے ہیں as such iron اور hemoglobin جب یہ incorporate ہو جاتے ہیں red blood cells میں help کرتے ہیں پھر next ان کا function detoxification یعنی toxic material کو non toxic بنانا detoxify کرنا تو detoxify یہ کن چیزوں کو کرتا example food additives pesticides drugs یہ چیزیں کیسے body کے اندر آتی food additives food کے اندر mix ہو کے آتی ہیں food کے اندر colors ہوتے ہیں flavors ہوتا ہے aroma ہوتا ہے food additives ہیں مختلف food additives مختلف foods میں ڈالے جاتے ہیں juices کے اندر ہوتے ہیں مختلف چیزوں کے اندر ہوتے ہیں یہ harmful chemicals ہیں اس کے لئے pesticides جو ہمارے foods اور vegetables کے ساتھ ہمارے body کے اندر چلے جاتے ہیں drugs جو medicines کھاتے ہیں یہ ساری چیزیں harmful ہوتی ہیں kidneys liver ان کو detoxify کرتا ہے یعنی harmful سے ان کو harmless بنا دیتا ہے اور پھر اس طرح جب یہ harmless بن جاتے ہیں kidneys ان کو remove کرتے ہیں تو یہ assist کر رہا ہے kidneys کو toxin disposal toxins کو dispose off کرنے کے لئے liver help کر رہا ہے ان toxins کو detoxify کر کے لئے